نمسکر دوستو میں ہوں سنیل اور آپ دیکھ رہے ہیں جائے بھارت نیوز نیٹورک تو اس ٹائم میں کتا سا روڈ پہ کھڑا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے پیچھے جو کل ایک لینڈ سلائیڈ چھوٹا سا یہاں پر لینڈ سلائیڈ ہوا اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو روڈ ہے وہ پورا جو ہے اس ٹائم بلاک ہے تھوڑی سی روڈ بچی ہے جہاں پر کی میں آپ کو بتا دوں کی وہاں سے جو ہے وہ گاڑیاں نکل رہی ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جہاں کے میں آپ کو بتا دوں کی یہاں پر جو ہے جو دیار کے ٹکڑے جو آپ سامنے دکھ رہے ہوں گے آپ کو کہ یہ دو ٹکڑے جو دیار کے لگائے گے لیکن یہ دیار کے ٹکڑوں کی جگہ یہاں پر جو ہے اوپر سے جب یہ گیرا تو وہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں پر ایک بسٹوال دی جاتی سمنٹ میں پلر لگا کر اور اچھے پتھر لگا کر وہاں پر ایک بسٹوال دی جاتی لیکن وہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بسٹوال نہیں دی گئی اور اس کے بجائے یہاں پر جو ہے یہ نہ جانے کہاں سے اٹھا کر یہ لگایا گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں باقی ویڈیو میں میں نے سارا کچھ آپ لوگوں کو دکھایا ہے اور آپ لوگ اس روڈ کا جو حالات ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ جو گتاسا کی روڈ لنک روڈ ہے یہ ایک لینڈ سلائڈ ہوا ہے اور یہاں پر لینڈ سلائڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی زیادہ جو ہے یہ اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ آیا ہے نیچے پوری مٹی اور یہ کچھ دیار کے ٹکڑے یہ کچھ دیار کے ٹکڑے ہیں اور میں اس لیے یہ شوٹ کر رہا ہوں کہ میں بتانا چاہتا ہوں دپارمنٹ کو کہ جب یہ سڑک بنائی گئی تو اس کی جگہ پر جہاں سے یہ آیا ہے ملوہ نیچے تو وہاں پر یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں ہم بتائیں گے کہ یہ جو دیار کے ٹکڑے ہیں یہ ٹکڑے وہاں پر جو ہے جہاں پر ڈنگا لگانا چاہیے تھا اس کی جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہاں پر دیار کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگائے گئے اور میں بات کروں گا اس روڈ کی یہ روڈ جو ہے یہ جگہ جگہ پر اب ٹوٹنے کو جا رہی ہے ایسی بھی جگہ ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر جو ہے جہاں پر جو ہے کہ ڈنگا بھی لگایا گیا اور بسٹوال جہاں پر جو ہے کہ بسٹوال بھی لگائے گئی لیکن وہ بسٹوال بھی ٹوٹ گئی ہے اور کیوں ایسا جو ٹھیکے دار تھا یہاں کا اس کام کو لے کر جس ٹھیکے دار نے کام کیا اس ٹھیکے دار کو یہ نہیں پتا تھا کہ کل کوئی یہ روڈ جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی اب دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں جو ہیں یہ تصویریں آپ کے سامنے میں اور تھوڑا کلوز جانے کی کوشیش کروں گا میں دکھانے کی کوشیش کروں گا آپ لوگوں کو یہ دیکھئے اب تھوڑی سی بارش کیا ہوئی تو یہ جو اوپر سے ایک جو ہے لینڈ سلائیڈ ہو گیا اور لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے یہاں پر جو دوسرا روڈ ہے یہ بالکل اس ٹائم جو ہے یہ بلاک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ جو ہے یہ بلاک ہو چکا ہے اور میں دکھا دوں آپ کو اور تھوڑی سی یہاں پر جگاہ بچی ہے اور یہ جگاہ جو بچی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے گاڑی نکلی ہے لیکن یہاں پر جو ہے بلکل کچھا ملبہ جو ہے کچھا ملبہ یہاں پر ہے اور کچھے ملبے میں گاڑی نکل گئی ہے اور یہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں اتنا بڑا سوال بنتا ہے ٹھیکے دار کے لئے کہ اگر اگر کچھے ملبے میں گاڑی نکلتی ہے تو کل کو کوئی نہ کوئی یہاں پر بھی حرصہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل کچھا جو ملبہ ہے یہاں پر اور میں پھر ایک بار بتانا چاہوں گا جو ڈپارمنٹ میں ڈپارمنٹ سے بھی بتانا چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا جو روڈوں کا کام ہے یہ کام جو ہے اس کو دھیان سے دیکھیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ایک بار یہ جو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں یہ جو دیار کے جو چھوٹے چھوٹے یہاں پر ٹکڑے لگائے گئے تھے جہاں پر کی اوپر سے یہ گرا اور وہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پر اچھا ایک جو ہے وہاں پر ایک بسٹوال دینی چاہیے تھے سمنٹ میں اور پلر لگا کر بسٹوال دینی چاہیے تھے لیکن جو ٹھیکے دار تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیکے دار نے یہاں پر کیا کیا یہاں پر اس نے صرف یہ جو یہاں پر دیار کے جو ٹھکڑے وہی کہیں سے اٹھا کر یہاں پر لگا دیئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ اس ٹائم جو ہے گر چکا ہے یہ ایک میں آپ کو یہاں پر بسٹوال دکھا رہا ہوں اور یہ آپ بسٹوال دیکھ سکتے ہیں جب یہ بسٹوال لگائی گئی تو بسٹوال میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بسٹوال جو ہے یہ یہاں سے گر چکی ہے یہ بسٹوال آپ دیکھیں یہاں سے جو پوری بسٹوال یہ ہے یہ گر چکی ہے اور یہ دیکھئے اس ٹھیکے دار کو میں یہ بھی بتا دوں کہ ٹھیکے دار صاحب جو ہے آپ کا کام جو ہے بلکل صحیح نہیں ہے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری جو روڈ ہے یہ نیچے کافی ٹائم سے پہلے جو یہ ڈنگا ہے وہ گر چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں جو ہیں یہ گتاسا روڈ کی تصویریں ہیں اور یہ ایک یہاں پر بسٹوال لگائی گئی بسٹوال گر گئی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو روڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس روڈ پہ یہ جو روڈ ہے اس پہ آپ دیکھئے تو اس روڈ پہ جو ہے جگہ جگہ پہ جو ہے وہ دراریں آئی ہوئی ہیں اور کل کو یہ جو روڈ ہے یہ بھی یہاں سے جو ہے یہ روڈ بالکل نیچے دھس جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں پھر بتانا چاہتا ہوں جب یہ کام کیا گئے تو ہمارے جو سرپینٹ صاحب تھے تو انہوں نے بھی اس پر گور نہیں کیا ان کو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پر جو کام کیا ہے اس کو اچھی طرح سے کیا جائے ورنہ اس کام کو کوئی بھی ٹھیک دار نے کرنا نہیں تھا کیونکہ یہ روڈ اب جو یہ روڈ ہے گتاسا کی روڈ ہے یہ اب دوبارہ نہیں بن سکتی کیونکہ بڑی مشکل سے اس روڈ کا جو کام تھا یہ کام لے کر آئے تھے گتاسا کے لوگ اور اب دیکھئے جو حالات خستہ حالات میں اسے کہوں گا خستہ حالات یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں یہ خستہ حالات ہیں اور آج سے اگر دو چار بار سے زیادہ ہو جائیں گی تو یہ پورا کا پورا جو روڈ ہے یہاں سے دھس کے نیچے جو نالے میں چلا جائے گا اور پھر گاریاں کہاں سے یہاں پر جائیں گی گاریاں تو یہاں سے پیچھے رکیں گے اور جو سواریاں ہیں وہ پیچھے ہی اتر جائیں گی اور اڈے میں کوئی بھی گاری نہیں جائے گی اور خاص کر کے میں یہ بتا دوں کہ یہاں پر جو گورنمنٹ ملازم ہیں ان کے لیے بھی ایک میں یہ بتا دوں کہ ان کو بھی یہ مشکل ہوگی کیونکہ وہ وہاں سے پیچھے جب آئیں گے تو وہاں سے ان کو پیدل جو ہے پیدل یہاں سے جانا پڑے گا کیونکہ جب روڈی نہیں رہے گی تو وہ کہاں سے آئیں گے کچھ ٹیچر جو ہیں سکول گورنمنٹ میڈل سکول گتاسا کے ٹیچر ہیں وہ بھی گاڑیوں میں آتے ہیں اور یہاں پر ایک چھوٹی سی ڈسپنسری جو ہے اس کے بھی جو ملازمیں وہ بھی گاڑیوں میں آتے ہیں لیکن ان کو یہاں سے جو ہے میں آپ کو بتا دوں اس جگہ سے یہاں سے پیچھے میں آپ کو بتا دوں یہاں سے جو یہ آپ نالا دیکھ رہے ہوں گے میرے پیچھے تو یہاں پر ان کو پیدل جانا پڑے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں یہ ہیں گتاسا کی روڈ کی حالات تو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے جائے بھارت نیوز نیٹورک مجھے دیجئے عزازت جائے ہند جائے بھارت جائے شیرہ